اللہ علیہ وآلہ جمیل انبیاء والمرسلین وشہدائے والصدقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزلو من القرآن ماہو وشفاؤں ورحمت للمومنین بلانتر صلوات بانی مجلس کی حیثیت سے چند منٹ کی حاضری ہے اور چند ایک گزارشات ہیں جو آپ مومنین کے گوشت گزار کرنی ہیں موسم کی کیفیت بھی آپ کے پیش نظر ہے لیکن موسموں کا عزداروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا موسموں کا اثر ان پہ ہو جن کے پیر موسمی ہوتے ہیں جن کے پیر موسمی ہوں ان پہ موسموں کا اثر ہو پچاس ڈگری کا درجہ حرارت ہو کربلا کا تفتہ اور اگلستان ہو آشور کا دن ہو یا چہلم کا دن عزدار وہاں پر بھی خون کا ماتم بھی کرتے ہیں ہاتھ کا ماتم بھی کرتے ہیں آگ کا ماتم بھی کرتے ہیں مری کے پہاڑ ہوں یا بلتستان کی پہاڑیاں برفباری ہو رہی ہو انٹرنیٹ کا دور ہے آج کل کوئی چیز چھپی نہیں رہتی میں نے جو بات کیا اس پہ دلیل دینے لگا ہوں برفباری ہو رہی ہوگی ماتمیوں کی کمیزیں اتری ہوئی ہوں گی اور یا حسین یا حسین کی صدایہ آ رہی ہوں گی تو موسموں کا موسموں سے ہم گبرائیہ نہیں کرتے نہ کلت اور تعداد کا ہمارے ہاں مسئلہ ہے چند ایک گزارشات بانی ہونے کی حیثیت سے چونکہ مجلس اعزاء محلے میں ہو رہی ہے چھت پر ہو رہی ہے اور میری آواز بھی دور دور تک جا رہی ہے ذکر حسین ایک عالمگیر یونیورسٹی ہے ہم مجلس اعزاء کراتے ہیں تو کسی مقصود شخص کو دعوت نہیں دی جاتی یہاں پر آنے کے لیے دعوت عام کا اعلان کیا جاتا ہے کسی ایک شخص کے لیے کوئی دعوت نہیں دعوت عام کا اعلان ہے تمام محلہ ذکر حسین میں آ کے بیٹھے ہمارے گھر خوشیاں غمیاں ہوتی ہیں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اکٹھے ایک دوسرے کی خوشیوں میں ہم دکانوں پر اکٹھے ہوتے ہیں بازاروں میں اکٹھے ہوتے ہیں محلوں میں اکٹھے ہوتے ہیں کیا بات ہو کہ ہم ذکر حسین میں بھی اکٹھے ہوں یہ ذکر کسی عام شخص کا ذکر نہیں کسی عام انسان کا ذکر نہیں یہ ذکر محسن انسانیت کا ذکر ہے یہ ذکر اس میں دعوت عام اس لیے دی جاتی ہے کہ جیسے حج پہ انسانوں کو بلایا گیا ہے ذکر حسین کو بھی ایک عالمگیر اجتماع کے طور پر تمام انسانیت کو دعوت دی گئی ہے کہ اگر کسی انسان میں انسانیت کی کوئی رمک باقی نہ رہی ہو تو ذکر حسین میں آ کر بیٹھے اس کی برکت سے اس کے اندر انسانیت پروان چڑھے لہٰذا میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں اہل محلہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ جعفر شاہ جی ناصر شاہ جی وہ دیگر بلادران جاثر بگرہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں چوتی ساتھ بگرہ سب کے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ محفلِ ذکرِ حسین آج ما شاء اللہ تیسرا چوتھا سال ہے یہ انعقاد پذیر ہو رہی ہے میں تمام گھر والوں کی طرف سے شکر گزار بھی ہوں بحیثیتِ بانی ہونے کے سرنامہِ کلام میں جس آیتِ مجیدہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا پروردگار فرماتا ہے وَنَنَزِلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَامُ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ جو کچھ قرآن میں نازل کیا گیا یہ پیغام ہے قرآن کے لئے کہ جو کچھ اس قرآن میں نازل کیا گیا سورہِ بنی اسرائیل کی یہ آیت بیاسویاں آیت نمبر جو کچھ اس قرآن میں نازل کیا گیا وہ رحمت ہے اور شفا ہے لیکن کس کے لئے مومنین کے لئے کس کے لئے مومنین کے لئے قرآن رحمت اور شفا ہے مومنین کے لئے اور قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ نے آیتِ القرصی میں پیغام دیا اللہ بھی ان کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں دونوں آت بلانکار کے نعرہِ حیداری اور ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے کسی نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ منافق اور مومن کی کیا پہچان ہے اللہ جو مومنین کا ولی ہے تو منافق اور مومنوں میں فرق کیا ہے نبی کریم فرماتے ہیں یا علی لا یحبو اللہ المومنوں ولا یبگز اللہ المنافق اے علی جو تیرا محب ہے وہ مومن ہے جو تیرا مبگز ہے وہ منافق ہے ہم سب کلمہ گو ہیں یہ پاکستان بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا جس کی ہم کال انشاءاللہ ستروی سالگرہ تمام پاکستانی مل جل کر منائیں گے چودہ آگست کو چودہ کے صدقے میں بننے والا یہ پاکستان محمد علی اور فاطمہ کی مشترکہ کاوشوں سے بننے والا یہ پاکستان ظلفکار علی کی مدد سے اس ملک میں آنے والا آئین اس ملک کی سلامتی کے لئے کل ہم سب مل کر جشن آزادی منائیں گے اس ملک کا نعرہ بھی جن لوگوں نے بنایا بانیان پاکستان نے ان کا نعرہ بھی تھا پاکستان کا مطلب کیا آپ سب بولیں پاکستان کا مطلب کیا حق کا کے بنا لا الہ آس تھو سان آج سے سات سو ساٹھ بہلے مہین الدین اجمہری بتا گئے لا الہ یہ کیا ہے کہتے ہیں حق کا کے بنا لا الہ آس تو حسین حسین لا الہ کی بنیاد کا نام ہے حسین لا الہ بنیاد ہے پاکستان کی اور پاکستان کی بنیاد کا نام ہے حسین ہم سب کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہر شخص مسلمان ہے لیکن مسلم ہے عمران بھائی مومن نہیں کیوں میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا سورہ المنافقون قرآن مجید کا معروف سورہ سورہ الجمع جو ہر جمعہ کو پیش نماز صاحب جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہیں اس سے پیچھے والا سورہ سورہ المنافقون سورہ المنافقون کی پہلی آیات گھر جا کے پڑھئے اے نبی از جاک المنافقون جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ توجہ نہیں کر رہے آپ توجہ نہیں کر رہے بزرگوں سے میرا خطاب نہیں میرا نوجوان ان بچوں سے خطاب ہے بزرگوں نے تجید علماء کو سنا ہوا ہے میں آپ سے مخاطب ہوں اے نبی جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہاد انہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن اے نبی اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قطعی طور پر جھوٹے ہیں یہ منافق جو آپ کے میرے اور آپ کے آج کی معاشرے کی بات نہیں ہو رہی دورِ رسالت کی بات ہو رہی ہے جو لوگ چہرہِ مصطفیٰ پہ جا کے کہتے تھے اشہاد انہ محمد الرسول اللہ توجہ نہیں کر رہے نا آپ بھائی جو چہرہِ رسالت پہ جا کے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کہہ رہا ہے مُحَشَادُ انہ محمد الرسول اللہ کہنے کے باوجود بھی یہ منافق ہیں اشہاد انہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ منافق ہیں تو کیوں منافق کیوں ہیں اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے فَسَدُّ اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں اور یہ اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں اور یہ اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے مولا امام سادق سے پوچھا یا امام بتائیے اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے یہ جو لوگ مرنافق ہیں یہ اللہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی یہ منافق ہے وہ کون سی سبیل ہے جس سے روک کر یہ کافر ہیں چھٹے مولا صادق فرماتے ہیں وہ سبیل وہ اللہ کی وہ الہی سبیل میرے دادا علی ہی تو ہے جس سے روک کے یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اللہ کی سبیل میرا دادا علی ہے جس سے روک کر یہ لوگ منافق ہو گئے ہیں علی ہی وہ میار ہے جو ایمان اور اسلام کو جدا کرے گا کل اسلام نہیں تھا علی کل ایمان تھا آج کا مرحب کا بہت ذکر ہو رہا ہے کل کفر کا کل تک جو ہمارے جلوسوں پر ہسا کرتے تھے کہ شیعہ بار کھڑے ہو جاتے ہیں ایک زلجنہ کے انتظار میں وہ زلجنہ گھوڑا باہر آتا ہے پھر اس کے ساتھ لپڑ جاتے ہیں سجدہ تازیمی کبھی کرتے ہیں کبھی اس کو چومتے ہیں آج سے چار دن اور دلیاں بلاک کر دیتے ہیں روڈ بلاک کر دیتے ہیں مریضوں کا انہیں کوئی خیال نہیں حکومت کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے پچھلا پورا ہفتہ جیٹی روڈ بلاک رہی ایک مرحب اندر تیار ہوتے رہے جب گاڑی باہر آتی تھی تو آگے کئی چاہنے والے سجدہ تازیمی بھی کرتے تھے گاڑی کو چومتے بھی تھے اب کسی کو بندت یاد نہیں آتی جب ذل جناہ نکلے تو سب کو بندت یاد آ جاتی ہے اب کوئی ڈی سیو نہیں ہے اب کوئی ڈی آئی جیٹ کوئی ڈی سیو نہیں جو لاؤڈ سپیکر اور امپلی فائر ایکٹ پر کرے دربار پیر مکی سے لے کر کچھاری چوک تک ہر چوک میں لاؤڈ سپیکر لگائے گے ببندی ہے تو فقط میلاد پر ذکر مصطفیٰ پر یا اس ذکر پر جس کے نام پر یہ ملک منع جس ملک کی بنیادہ میں حسین کا خون شامل ہو اس کے جلوس پر تو کچھاری چوک میں ببندی ہو اور مرحب نام کے ایک جلوس نکالنے والے کی آزادی دے دی جائے کوئی ڈی سیو نہیں ہے اب یہ تھی منافقت اس طرح سے ہوتی ہے منافقت جلالتِ الہیہ کا مظہر ہے میرا امیر ولایتِ تقوینیہ کی منزل پر فائز ہوتے ہیں ہمارے آئمہ کلمہِ ایمان ہے کلمہِ ولایت جب تک یہ زبانوں سے جاری نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا مومن ہے یا منافق ہے مذہب کوئی رکھو مصلح کوئی رکھو اگر علی ان ولی اللہ کے قائل ہو تو مومن ہو اور مومن کون ہیں کون ہے مومن قرآن میں اللہ نے سات سو جگہ نماز کا حکم دیا ہے سب سے بڑی عبادات میں عبادت ہے اللہ کی لیکن کیسے حکم دیا یا ایوہ المسلمون نا یا ایوہ اللہزین آمانون ہمیشہ ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا ہے پھر جاؤ گڑر میں جا کے مو دے کے مر جاؤ جو اللہ تمہیں مسلمان ہونے کے باوجود مسلم کہلوانے کے باوجود نماز پڑھنے کا مخاطب کرنے کے لائق نہیں سمجھتا اس اللہ کو چھوڑ کر تم اس علی کو چھوڑ کر کس اللہ سے اپنی بخشش کی تمنا لیے پھرتے ہو علی کی ولایت علی کی ولایت اگر لوگوں کے حلق سے نیچے اترتی نہ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ فرماتی ہے اگر میرے بابا علی کی ولایت ان لوگوں کے حلق میں اٹک نہ جاتی تو شام کے وازار میں زینب کبھی نہ جاتی بہت آرام آرام سے مارا ہے علی کی بیٹیوں کو انہوں نے آپ سب گھر سے اپنی ماں بہنے ساتھ لے کے آئے ہوں گے لیکن اس موسم کو دیکھ کر کئی لوگ ابھی بھی کسی کے دل میں تو خیال آیا ہوگا موسم خراب ہو رہا ہو گھر چلتے کربلا سے لے کر کوفہ تک موسموں کی حدتیں بدلتی رہیں موسموں کی شدتیں بدلتی رہیں علی کی بیٹیاں میں سخت لفظ نہیں پڑنا چاہتا سیدو علی کی بیٹیاں بغیر جوتی کے کربلا سے شام تک گئی ہے شام کے بازار میں ایک ایسا موڑ آیا لوگوں نے اعلان کیا وہ علی جس نے خیبر و خندق میں تمہارے بزرگ مارے تھے نا آج اس کے بیٹے نہیں بیٹیاں آگئے بیٹوں سے بدلے لیے جاتی عجیب مسلمان تھے لوگوں نے بیٹیوں سے بدلے بازاروں کو سجایا گیا ماحول بنایا گیا پھر آلِ رسول کو گزارا گیا ایک ایسا منظر آیا جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ گرم پانی بھیگتا تھا جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ گھر میں موجود پرانے برتلوں سے مارتے تھے پتھروں سے مارتے تھے کنکروں سے مارتے تھے ایسا ماحول بنا سیدہ سجاد نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا پہچاننے سے انکار کر دیا کہنے لگے کیا آپ ہی میری پھوپی زینب ہیں کیا آپ ہی میری پھوپی زینب ہیں سیدہ نے پھٹی ہوئی پہشانی سے میں لفظ کہا گیا ہوں پتہ نہیں آپ نے سکھا علی کی نفیس مزاج بیٹی نے اپنی پھٹی ہوئی پہشانی سے خون ہٹا کر جب سیدہ سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا دوں رو کر کہا کیا تو ہی میرا بیٹا سجاد ہے کیا تو ہی ہے حسین کا وارث کیا تو ہی بیراست الہیہ کا علم بردار ہے علی علانت اللہ علی القوم الزاد ہوا 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 ہوا